موسیقی وقت کے ساتھ کرکٹ بھی بدلتا رہا ہے اب آئی سی سی نے جو فارمیلا دیا ہے وہ فانس جھٹانے کے حساب سے اہم ہے یہ بدلاؤ کھیل کے فارمیٹ سے لے کر فانس کے مجاز پر کتنا اثر ڈالے گا ویلکم تو ایلیٹرز چوائس کرکٹ کے اسی نئے افتار پر ہم اپنے پینلیس کے ساتھ بات کریں گے ہمارے ساتھ ہیں فارمہ کرکٹ آجائے مہرہ یشان شرما کے کوچ شرابن کمار سپورٹس ایکسپرٹ سی ایس لوتھرہ ہندو اخبار کے راکش راو لیٹس بگن ایلیٹرز ٹاپ ٹری کرکٹ بدل رہا ہے آئی سی سی نے ٹیسٹ کرکٹ اور وندے میں تبدیلی کا روٹ میپ تیار کیا ہے ٹیسٹ لیگ شروع ہونے والی ہے وندے لیگ بھی ہوگی اس فیصلی کے بعد کرکٹ کی دنیا میں کیا بدلاؤ ہوگا ایڈیٹرز ٹوائس میں ہماری ٹاپ سٹوری اسی کی انیلیسس کرے گی ایڈیٹرز ٹوائس میں ہماری دوسری ٹاپ سٹوری ہے شیو بھکت موڈی کا کدارناتھ میں نیا انداز پردھان منتری نے کدارناتھ مندیر میں پوجا کی روترا بھی شیک کیا پانچ یوجناوں کی نیو رکھی جائے کدار کا اُدھخوش کیا اور پبلک سینٹیمنٹ کو ٹچ کرنے کے لیے گڑھوالی بھاشا میں بھی بھاشن دیا موڈی کا کہنا تھا کہ وہ کدارناتھ سے نئی اُرزہ لے کر دوہزار بائیس میں نیو انڈیا بنانے کے وعدے کو پورا کریں گے ٹوکلا میں تناتنی کی حد تک پہنچ چکے بھارت اور چین کے لیے آج اتحاس میں جھانکنے کا دن بھی ہے انیس سب آسٹھ میں دونوں دیشوں کی بیچ جنگ کی شروعات 20 اکٹوبر کو ہوئی تھی آج کئی دشک بیچ چکے ہیں لیکن رشتوں میں آئی کھٹاس اب بھی نہیں مٹی ہے ایک بہت ہی انٹریسٹنگ ڈسکشن آگے ہے کرکٹ پر لیکن سب سے پہلے رکھ کرتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف آئی سی سی آخر ایسا کیا کرنے جا رہی ہے جس سے کرکٹ بدل جائے گا کیا واقعی ایسا ہے دیکھئے یہ خاص رپورٹ جنٹلمنٹس گیم کرکٹ وقت کے ساتھ بدلاؤ ضروری ہے اور اسی ضرورت کو سمجھتے ہوئے آئی سی سی نے ایسا فیصلہ لیا ہے جو اس گیم کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا بائی لپ ٹرل یعنی دو دیشوں کے بیچ ہونے والے میچ کا فارمیٹ اتحاس کی بات رہ جائے گی اور اب ٹیسٹ اور بندے بھی دیکھنے کو ملے گا لیک سسٹم دوہزار انیس ورلڈ کپ کے بعد شروع ہوگی ٹیسٹ لیڈ ٹاپ نائن ٹیسٹ ٹیم کریں گی مقابلہ ہر ایک ٹیم کن چھ سیریز کھلنی ہوگی یہ سیریز دو سال تک چلیں گی تین گھرے لو گراؤنڈ پر باقی باہر سب سے زیادہ پوائنٹس جھٹانے والی دو ٹیم فائنل میں ہر ایک سیریز دو یا زیادہ ٹیسٹ میچ کی ہوگی ایسا ہی لگ مقابلہ ونڈے میچ کے لیے بھی ہوگا ونڈے لیگ دوہزار بیس اکیس میں شروع ہوگی ٹاپ بارہ ٹیم لیگ میں لیں گی حصہ آئی سی سی ورلڈ کرکٹ لیگ کی چیمپئن ٹیم بھی ہوگی شامل ہر ایک ٹیم کو آج سیریز کھلنی ہوگی ایک سیریز میں تین ونڈے میچ ہوں گے شروعات میں ونڈے لیگ دو سال کے لیے ہوگی لیکن دوہزار تیس ورلڈ کپ کے بعد تین سال کی ہو جائے گی ٹاپ ٹین ورلڈ کپ کے لیے سیدھے کوالیفائی کریں گی یعنی سوال یہ ہے کہ کیا آئی سی سی کا فارمولا بھدر جنوں کے کھیل میں بھو تڑکا لا سکتا ہے جسے درشکوں کی دلچسپی اور پڑھے خطرہ یہی پر ہے ٹیم انڈیا نے سال دوہزار گیارہ بارہ میں انگلینڈ اور آسٹریلیا دونوں سے سیریز گمایا تھا انڈین فینس کا اتصاہ ظاہر ہے کم ہوا جبکہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے فینس جوش میں آئے لیکن لیگ میچ میں ایسا ہوا تو یہ فینس کے لیے زیادہ مایوس کرنے والا ہوگا کیونکہ اس سے ٹیم کے فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کی چانس کم ہو جائیں گے آئی سی سی کے اس فیصلے کے بعد کچھ فیکٹس پر گوھر کرنا ضروری ہے انڈیا اب بھی پاکستان کے ساتھ بائی لیٹرل سیریز ٹال سکتا ہے ہر ایک ٹیم دونوں لیگ میں ویروہ دھی ٹیم کو چون سکیں گی ایشز سیریز سے پہلے کیا آسٹریلیا اپنے بڑے کھلاڑیوں کو رسٹ دے سکے گا آئی سی سی کے لیگ شروع کرنے کے فیصلے کو لے کر کچھ اور بھی سوال ہیں لیگ کے لیے دو سال کا وقت زیادہ لمبا ہے فینس کی دلچسپی اس سے گھٹ سکتی ہے لیگ کے دوران کیپٹین اور کوچ اسٹھائی ہونا چاہیے کیا دو سال تک سٹیبل کیپٹین اور کوچ ممکن ہے کرکٹ کے ایڈمنسٹریٹرز مانتے ہیں کہ لیگ سسٹم پوزیٹیو قدم ہے لیکن اگر ٹیم کو اپنے ویروہ دھی ٹیموں کو چوننے کا حق دے دیا جائے تو لیگ کے فیرنس پر بھی سوال اٹھیں گے چندرشکل لوتھرا آپ سے یہ ڈیبیٹ چالو کرتے ہیں سی ایس مجھے ایک چیز بتائیے سٹیون سپیل برگ کی ایک فلم بہت فیمس فلم آئی تھی سیونگ پرائیوٹ رائن اور یہاں پر جو ہو رہا ہے وہ سیونگ ٹیسٹ کرکٹ کی باتچیت چل رہی ہے اس کو ٹیسٹ کرکٹ کیا اتنے خراب دور پہ آ گیا ہے کہ اب اسے بچانا ہوگا اور اگر بچایا جائے تو کیا ٹیسٹ لیگ ہی ایک راستہ ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک اور بھی جیسے پہلے آپ نشے کی عادت ڈال دو افیم چٹوا دیا آپ نے بچے کو ایک بچہ ہے اور آپ نے پوری جنریشن ختم کر دی اس کے بعد اب آپ ہر ایک نکڑ پر ریہیبیلیٹیشن سینٹر کھولیں گے پہلے آپ نے آئی پی ایلز بگ بیش سب کچھ شروع کر دیا اب کہہ رہے ہیں نہیں جی کرکٹ خراب ہو رہی ہے کرکٹ تو آپ نے ہی خراب کی یہی تو سب مہانوبہاو تھے لیکن ابھی بھی جو کوشش ہو رہی ہے وہ کوئی کرکٹ بچانے کی نہیں ہو رہی ہے یہ ہے پیسے کی بات اگر کرکٹ میں کہیں سے پیسہ ہے وہ ہے ٹی وی رائٹس اور ٹی وی رائٹس کو کون کنٹرول کر رہا ہے سب کچھ وہ کھیل ہے ابھی تک جاں انڈیا جاتا ہے اگر آپ کو یاد ہو اس وقت پہ ہمیں اب تیاری ہونی تھی ہمیں ساؤھ افریقہ جانے کیلئے اب ساؤھ افریقہ نے ایک میچ کے لیے کسی اور کو بلا دیا جنبابیے کو وہاں پر فور ڈے ٹیسٹ میچ ہوگا تو بھارت نے ان سے ہاتھ کھینچ لیا کیوں کیونکہ ہمارا ان سے تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے تو پوائنٹ ہے انڈیا کے بے لگام گھوڑے کو کیسے ٹیم کریں کیسے ان کو پکڑیں اور پکڑنے کے لیے آسٹریلیا، انگلینڈ اور ساؤھ افریقہ نے ایک اٹھے مل کر سشانگ بہنور صاحب کیونکہ نیچلی ہو کچھ ریفارمز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سب نے دھنڈا کہ انڈیا کے پاس تو بہت سے رائٹس ہیں اور انڈیا جہاں جاتا ہے وہ منی سپینر ہے تو ان کو کہیں نہ کہیں باندھ آ جائے تو یہ سب کچھ ہے یہ کوئی کرکٹ بچانے اور اس کا یہ سب ناٹک جو ہوں سی ایک پوائنٹ میں اور آپ کو ساتھ اٹھانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ آشے سیریز دیکھئے وہ ایک سال پہلے ہی بک چکا ہوتا ہے کوئی ایک سیٹ اویلیبل نہیں ہوتی چاہے وہ انگلنڈ ہو یا آسٹریلیا ہو فائیف ٹیسٹ سیریز ہوتی ہے ساؤت آفریکا بھی پیک سٹیڈیم ہوتا ہے لیکن سب کانٹیننٹ میں دیکھا گیا ہے کہ خالی سٹیڈیا ہوتی ہے اور بہت کم لوگ انٹرس دکھاتے ہیں شاید اس میں ویدر کا رول ہے یا پوہ سٹیڈیا یا پوہ کنڈیشنز جو بھی ہے تو ان دونوں کا سمنوے کہاں آپ دیکھتے ہیں دیکھیں دو چیزے ایک کہیں بھی انڈیا جائے اگر انڈیا آسٹریلیا جائے ان کو پیسہ ملتا ہے انڈیا انگلینڈ جائے وہاں پر پیکٹ سٹیڈیم رہتے ہیں اور دوسرا جو ایشیز کی آپ نے بات کی آدھر وائی ساؤت آفریکا اور آسٹریلیا بھی جب کھیلتے ہیں تو آپ دیکھیں گے میکسیم سٹیڈیم کھال لیا ہے اور پلس منی جو ہے جو انٹری سے تو آپ کو پیسہ نہیں آرہا ٹکٹ بیچ کے تو نہیں آرہا فائنلی ٹی وی رائٹس کی بات ہے اور ٹی وی رائٹس سب سے زیادہ ان کے بکھتے ہیں جہاں پر انڈیا کی سیریز ہو یا جب پلان بھی ہوتا جو ایف ٹی پی بنتا ہے تو آپ جو کوئی بھی کمپنی اگر اس کے لیے پیسہ لگائے گی تو یہ جرور دیکھتی ہے اس میں ایشیز کتنا ہے اس میں انڈیا کا کتنا ہے یا انڈیا پاکستان کتنا رول ہے اور اسی لیے کتنی بار انڈیا پاکستان کے میچز کروانے کے لیے آئی سی سی کو بھی بہت سا بادہ ہونا پڑا ہے تو میں نے کہا نا کچھ نہ کچھ اس میں پولیٹیکس پیسے کو کنٹرول کرنے کی اور دوسرا وہ جو افیم کی عادت جو میں نے آپ کو کہا تھا جو آپ نے لگا دیا ہے پلیئروں کو اب کوئی پلیئر نہیں کھیلنا چاہتا آشیش نہرہ نے آٹھ دس سال پہلے کہہ دیا تھا مجھے نہیں کھیلنا آپ کھلا رہے کھلائیے پھر ان کو ٹی ٹونٹی سی ایس میں آپ کے باتھ واپس روٹوں گا پیسے ملیں گے ان کی اپنی پرفارمنس رہتی ہے کوئی اور نہ ان کو کسی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے نہ لائلٹی ہے نہ کچھ ہے یہ ٹوٹل تبدیلی ہوئی ہے اب اسی فارمیولا کو لے کے اگر ہم ٹیسٹ کرکٹ کی بات کریں آپ ایک موڈرن ٹیسٹ کرکٹ کس کس حساب سے کھیلا جائے آپ کیا سوچتے ہیں دی مجھے لگتا ہے دیکھیں جب بھی ایک نئی شروع ہوتی ہے نئے دور کی شروعات ہوتی ہے تھوڑی کٹ کے لے آتی ہیں دیکھیں الوچنا بھی ہوگی لوگ کریں گے پر مجھے لگتا ہے آپ ایک نیا سٹیپ لے رہے ہیں ایک نیا قدم اٹھا رہے ہیں اور نیا قدم کئی بار کہتے ہیں نا لائف میں چینج بہت ضروری ہے یہ لائف کا ایک نیم ہے ایک لاو ہے چینج جی میں اب کوچ شرون کمار کے پاس جاتا ہوں شرون صاحب آپ نے اشانت کو ٹرین کیا ہے اشانت ہمارے دیش کے ایک بہت ہی پریمئر تیز بولر ہیں اور بہت انہوں نے نام کمایا ہے آپ سے میں یہ خاص طور سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کرکٹ بولز کے کلرز کو چینج کرنے کی بات ہے پہلے ریڈ تھا پھر جب وڈی آئے آئی پھر وائٹ ہو گیا اب ٹیسٹ کرکٹ میں پنک انٹروڈیوز کیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کرکٹ بول تو جو ایک نیچرل کلر ہے وہ باڈی وہ ہے براؤن اس براؤن میں اگر ہم ریڈ ملاتے ہیں تو وہ نیچرل رہتا ہے اگر ہم اس میں وائٹ کرتے تو تھوڑا کائنے کبھی بھاری بول ہو جاتا ہے جو آپ نے دیکھا کہ ونڈے میں سونگ نہیں ہوتا لگتے بیٹ سے چکا چکا جاتا ہے یہ اس گیم کو زیادہ اٹریکٹ کرنے کے لیے بیٹسن گیم ہو گئی لوگ چکے 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 بھارے اس لیے کرا اب یہ کہہ رہے ہیں جی پنک بول پنک بھی وہی چیز ہے جو مطلب بول اس میں پنک کلر کوئی نہیں ہے اس کو کلر کرنا پڑے گا اس کو پینٹ کرنا پڑتا ہے تھوڑا سائن کو تو وہ پنک بھی وہی چیز آ جاتی ہے جو وائٹ والی ہے شرمج جی ان کے جو ان بالز کی جو سیم کی اوپر ہے کافی ڈسکشن ہو چکا ہے کئی ٹاپ پلیئرز کا کہنا ہے کی وہ یہ پنک بال پریفر نہیں کرتے ہیں کیونکہ ریڈ کا جو سیم ہے وہ اپنی پوزیشن مینٹین کرتا ہے کافی دیر تک اس کی موومنٹ رہتی ہے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں گیم کے اندر جو بال کے اندر جو گلیز ہوتا ہے جو ہم اندر اس کو بناتے ہیں جب اس کو ہم جتنا مینٹین کر کے رکھتے ہیں وہ اتنی دیر سوئنگ ہوتا ہے اگر ہم اس کو جلدی خراب کر دیں گے تو وہ جلدی خراب ہوئے گی جب وہ سوئنگ ہونا بند ہو جاتی ہے پہلے ہم ریورس کے لئے بھی جلدی خراب کرتے تھے ایک سائٹ کو چمکا کے رکھیں تو یہ سارا کھیل اسی کا ہے جو دے نائٹ ٹیسٹ کرکٹ کی بات ہے اور اس کو اگدم سے ایک جسے کہتے ہیں پیراڈائم شفٹ اوڈی آئیس ٹی ٹوینٹیز کے لائن پہ آپ دیکھنا پسند کریں گے یہی قویسٹن سی ایس کے پاس لے جاتا ہوں ہمارے لائن میں تھوڑی کچھ دکت آ رہی ہے سی ایس یہ دے نائٹ کا جو کھیل ہے ٹیسٹ کرکٹ کی جو بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں لوگ اور اٹریکٹ ہوں گے آفیس گوہرز آ سکتے ہیں ہم فورڈ ایک ٹیسٹ کرکٹ لانے کی بات کر رہے ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک بار کھیلا بھی جائے گا تو اس سے یہ کوئی ایسا فارمات ہے جس کو ہم ہمیشہ کے لیے پرمنٹلی اڈاپٹ کریں دیکھیں انٹرسٹنگ مجھے لگتا کہ چینجیز ہیں اگر آپ پہلا میچ دیکھیں جب آسٹریلیا اور نیزلینڈ کا ہوا تھا اور تین دن میں ختم ہو گیا تھا اگر اس میں دیکھیں تو پنک بال میں کافی زیادہ سوئنگ لیا تھا خاص کر ایڈی لیٹ میں میچ ہوا تھا اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں اتنی زیادہ سوئنگ جو کی بیٹنگ پیرائیز مانا جاتا ہے جہاں پر جا کر بھارتی ہے تو بہت ہی رن کرتے ہیں اس کے باوجود تین دن میں ہوا تھا اس کا علاہہ انٹرسٹنگ فارمیٹ تو ہے لیکن کیا وہ اٹریکٹ کرے گا کراؤڈ کو کیونکہ ہمارے سب کانٹینینٹ میں جہاں کی سب سے زیادہ پیسہ ہے آج آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ میں یہ سب پیسہ نہیں ہے وہاں پر لوگ تھک چکے ہیں ٹیسٹ کرکٹ یا باقی سے بھی تو ہمارے سب کانٹینینٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیونکہ ہمارے جو جو لوگ ہیں بہت زیادہ ایسا نہیں کہ کرکٹ کی وجہ سے اپنی نوکری چھوڑیں گے یا باقی کام یہ ایک وہ طریقہ چلا رہا ہے کہ اس طرح سے سٹیڈیمز میں اٹریکٹ کریں اور ہو سکتا ہے یہ لمبا بھی چلے اور ہو سکتا ہے کہ یہ بہت جلدی اس سے کچھ اور بھی اس میں چینجز آئے ہندو کے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راکش راو ایکسپرٹ مسٹر راو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس حساب سے یہ جو چینجز ہو رہی تھیں اب تک اوڈی آئیز اور ٹی ٹوینٹی ان فارماتز میں اب ٹیسٹ کرکٹ میں بھی ایک زبردست پیمانے پر انٹروڈیوز ہو رہی ہے ڈے نائٹ پنگ بول اس کے علاوہ فور ڈے کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ آپ کو لگتا ہے کیا یہ کراؤڈز کو واپس لانے میں مدد کریں گے یا نہیں کوشش تو ان کی یہی ہے کہ کراؤڈز واپس آئے لیکن میرے خیال سے یہ جو پنگ بول ہوا یا آپ کہتے ہیں کہ ڈے نائٹ میں ہوگا لیکن بیسکلی لوگوں کا انٹریسٹ وہ شورٹا فارمیٹ کی طرف اتنا آگیا ہے کہ یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں اچھا بھی ہے کہ ہو رہی ہیں لیکن اس کا اگر آپ یہ کہیں کہ بلکل ریزلٹ بھی آئیں گے اور لوگ بھی دیکھیں گے آفس کے بعد آفس کے بعد واپس آکے دیکھیں گے سکول کے بچے مگر یہ ہوتا نہیں ہوتا کیا ہے ہم نے جتنا دیکھا ہے ڈے نائٹ کرکٹ سوائے IPL کے جہاں پہ چھوٹے شہر ہوگا یا یہ ہوگا لوگ کہتے ہیں یہ بہت لیٹ ہو جائے تو ہم اگلے دن بچوں کو سکول جانا ہے لوگوں کو آفس جانا ہے یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی ہیں تو اس میں پروبلم آپ صرف کروڈ کو ہی دیماغ میں رکھے ہم یہ کہیں کہ یہ مجھے لوگ اس لئے دیکھیں گے کیونکہ آپ کے پاس سائد سکرین اس کا رنگ آپ نے بدل دیا آپ نے آپ کہیں گے کہ ہم نے جو بول کا رنگ بدل دیا اس سے جو بیٹسمن ہے ابھی آپ یہ دیکھیں اس کو پہلا ریجیکشن تو اس کا یہ ہوا کی لاسٹ سیزن تک یا پھر اس سیزن میں بھی ہم نے دیکھا کی دلپ ٹروفی جو ہے وہ ہم نے پنک بال سے ٹرائی کیا کیا ہوا صرف اور صرف پلیئرز نے اس چیز کو ابھی بھی بول رہے ہیں کہ ہمیں پنک بال نہیں چاہیے وہ ریجیکشن جو ہے پنک بال کا وہ وہیں سے شروع ہو گیا تو ڈی نائٹ کرکٹ ابھی جلدی نہیں آئے گا اور جو وائٹ بال سے بھی اگر ایک ٹرائی کر کے دیکھیں کیا ہم پانچ دن کا گیم وائٹ بال اگر ہم دس سال پندرہ سال پہلے کی بات کریں ہر مین لائن پلیئر کہتا تھا کہ جو سٹیٹس ہیں وہ صرف جو ریسپیکٹ سٹیٹسٹک ہیں وہ صرف ٹیسٹ کرکٹ کے ہوتے ہیں اوڈی آئی اور ٹی ٹوینٹی کے نہیں ہوتے اور خاص طور سے جو ان کا سٹرائک ریٹ ہے اگر مائنسیٹ پر آپ کیا سوچتے بلکل صحیح ہے دیکھیں اس میں کوئی غلط نہیں کیونکہ ایک پلیئر کا لائیف سپین ہے اس کا اگر آپ دیکھیں کہ جو اکٹیو کھلتا ہے یا پیک فارم میں کھلتا کتنے سال کھل سکتا ہے اس کی پھر آگے کی سیکیورٹی کے لیے بہت سپیس مل جاتا ہے وہاں پہ ایک ODI سیریز یا T20 سیریز ہم squeeze کر دیتا تیس مائچ کا نمبر ابھی کوئی زیادہ نہیں لیکن پہلے سے بہت زیادہ ہیں تو اگر آپ کہیں کہ پیسہ کم ہے یا پھر IPL میں زیادہ IPL اس کے پیرلل چلتا رہے گا اگر نائنٹی آورز میں جتنی سکورنگ ہو رہی ہے گیوز اپورچنیٹی کہ ریزلٹ آئیں پھر اسی لئے ہم دیکھتے ہیں ساڑھے تین دن میں چار دن میں ریزلٹ آرہ ہیں یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے پہلے بیچ میں ایک فیز آگیا تھا جہاں پہ جیسے انڈیا میں تھا چلے جارہ ساڑ ہو رہا ہے ویس ڈیز آئی ہم نے دیکھا کہ یہ ڈراؤ رہے تھے لیکن وہ سیریز ہٹ کے اس بات کو بھی وقت ہو گیا لیکن ابھی ہم دیکھیں کوشش ہی کوشش واپس آئے ٹیس ٹرکیٹ میں لوگ واپس ہیں لیکن ابھی جو ہے سپانسرز کا میجر جو اس میں پروبلم ہے راکیش ایک پوئنٹ پہ میں آپ کے پاس آر آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے جیسے ٹیس کرکٹ کھلی جاتی تھی تو سٹرائک ریٹ اور دن میں کتنے رن بن رہے بڑے بڑے اگر دو سوا دو سو رن بن جاتے تھے بہت بڑی بات ہوتی تھی آسٹریلیا نے چار رن کا سٹرائک ریٹ پر اور رکھ پورا ایک پیرا ڈائم شفٹ کیا آسٹریلیا اگر کی بہت کم ہو جائے گی وہ جو نورمال ریڈ بول ہے جو کنونیشنل ریڈ بول ہے اس کی لائف نہیں ہے پھر آپ کہیں گے ساب دو میرا تو یہ سوچنا ہے کہ جب تک ریزلٹس آئیں گے چاہے وہ ساڑھے تین دن میں آئیں چار دن میں آئیں لوگ دیکھ نا چاہتے ہیں کیونکہ ٹیس ٹرکٹ ایک ہی ایسی جگہ ہے آج ٹرکٹ میں جہاں پہ ہر ٹیم کو دو موقع ملتا تو یہ دوسرا موقع ملتا ہے وہ اس گیم کو انٹریسٹنگ بنا کے رکھے گا نہیں تو پھر تو بلکل سیم بات ہو جائے گے جس نے ایک بار اچھی بیٹنگ کر لی رن لگا دی بورڈ پہ اس کے بار جو ہے ایج اس کو مل جاتا ہے چیس میں آپ کے پاس آتا ہوں اور میرے پاس دو انٹریسٹنگ کوٹ ہیں ایک ایسی چیئرمن شہشان منوہر کا ہے اور انہوں نے کہا کی ایسی چیف ایگزیکیٹیف ڈیویڈ ریچرڈسن ان کا کہنا ہے اب یہ جو شبد ہے بائی لیٹرال اگریمنٹ یا بائی لیٹرال کرکٹ اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دو ٹیمز چوز کر سکتی ہیں یہ کیسے پاسبل ہوگا سب سے انٹریسٹنگ تو یہ ہے اگر آج کی ریٹ میں آج میچ شروع کرنا ہے انڈیا کو پاکستان جانا ہے پاکستان کو انڈیا تو آپ کھل لیں گا آپ کی سرکار اس کو جواب نہیں کرنے کو تیار دوسری ہے جو انڈیا کے کھیلنے سے فائدہ اٹھاتی ہے تو ایسے میں سب سے بڑی چیز ہے کی کیا انڈیا پاکستان سیریز ہوگی اگر نہیں ہوگی اور دوسرا سشانک منور کی ایک اور بات کریں آج جو بی سی سی آئی گے وہ سشانک منور کے وی رو دی ہیں سشانک منور اپنی طرح سے چینجز کرنا چاہ رہے جو نیا بورڈ ہمارا آئے گا ابھی تو فیل جسٹس لودہ رکمینڈیشن پہ سپریم کورٹ میں چل رہا جو نئے افیشل آئیں گے وہ سشانک منور کے ویرو دی ہیں اگر این شری نیو آسن کا خیمہ آئے گا تو میں آپ کو آج یہ لکھ کر دے رہا ہوں اگر ان کے ساتھ آئے گا تو مجھے لگتا کہ یہ چل بھی سکتا ہے اس میں کئیسی تب بھی پیچ فسیں گے لیکن چلے گا لیکن فیلحال سب سے بڑی چیز کیا سرکار پاکستان کو آنے دے گی اگر ہم اور پاکستان دونوں وہی دبائی کے اس گراؤن میں کھیلیں گے جہاں پر ابھی اس دن کون پاکستان سے کھیل رہا تھا دو در شکر در شکر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو شاید وہاں پر سکول والے بھی الاؤڈ نہیں ہمارے سکول والے بچوں کو لے کر آ جاتے ہیں تو آپ کیسی سیریز اور کس کرکٹ کی امید کرتے ہیں شرابن کمار جی میں آپ کے پاس آکے ایک ٹیکنیکل سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ فاس بولرز جو جو ریگلر ڈی نائٹ ٹیس سیریز ہے وہ جو ماننگ کنڈیشن ہیں ان کو بڑا مزا آتا ہے اور جب شام دھنلی ہونے لگتی ہے اور اس سمیہ جو دیو سیٹن کرتا ہے اس کا بھی فائدہ ملتا ہے جو ڈی نائٹ ایکسپیرمنٹ ہے اس میں دیو کنڈیشن میں بہت ملتا فاس بولر کو تو اگر وہ ایکسپلائٹ کر سکتا تو اس کو کرنا آنا چاہیے اور کرنا چاہیے اس کو آڈوانٹیز تو ملے گا ہی ملے گا شام کی جو کنڈیشن کا شرون صاحب آپ نے اس دیش کو شان شرمہ جیسا بولر دیا ہے اور ایک سوال میں آپ سے پوچھنا فاس بولر کرنے دیں ہم نے ایک ٹائم پہ دیکھا تھا کہ ہمارے کوچ صاحب ہم نے رکھے دے وہ شان شرمہ کو انہوں نے جانٹل میڈیم پیس بنا دیا میں نے کہ تو فاس بولر ہے تو فاس بولنگ کر تو سپن کرے تو جانٹل میڈیم پیس تو ہر گلی میں ملے گا ایک فاس بولر کو انکریز کرنا جی فاس بولنگ کے لیے تیز بولنگ کے لیے نہ کی اس کو لائن لین کے لیے ہم سونگ کرانے کے لیے کہتا ہے بھومنش کمار بھی ہے اس نے بھی ہماری سپیڈ بڑھائی ہے تیس سے پینتیس کر لی تو سوچ میں فرق جب تک ہم سوچیں نہیں راکش راکش راو آپ سے میں یہ جان چاہوں گا کی 1977 میں ورلڈ سیریز کرکٹ کری پیکر نے کیا اور ایک ایسی زبردست چینج پورے دنیا میں پجاما کرکٹ اور سارے بڑے پلیئرز چلے گئے کرکٹ ہمیں سب پتا اس کے باد کیامرہ بڑھ گئے ڈی نائٹ کس حد تک اور چینج ہو سکتا ہے اور کیا چینج اور آپ دیکھنا پسند کریں گے دیکھیں تیسٹ کرکٹ ابھی جس فورمات میں ہے اس میں چینج کی امید ہم رکھتے ضرور ہیں کیونکہ اس میں ایک چیز ہو رہا ہے اس پہ بہت ایک کمیرش ریزن آگیا ہے اس لیے بھی کمیرش کریں گے کیونکہ پریڈکٹیبل ہونے والا ہے پھر ہم یہ بات کریں گے کہ ٹی ٹوینٹی کو چینج کیسے کر رہے ہیں جیسے ٹی 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 راکیش راکیش راو آپ نے کہا آپ نے کہا کہ ایک شب آپ نے استعمال کیا ڈی سپریشن آپ کو کیا لگتا ڈی سی ڈی ڈی سی ڈی بھلکل ڈی سی ڈی ڈی بہت سیمپل ہے دیکھیں ڈی سی کمرش انٹریس کو ignore نہیں کر سکتا ہے اگر آپ دیکھیں کہ اب جو حال ہے ٹی 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 جی ڈی سی پر انٹریس ٹی ٹی وی ٹی 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 ڈی خوبی سکھا ہے خوبی سکھا ہے خوبی سکھا ہے دس دن تک کھیلے تھے 1977 میں کیری پیکر کی ورلڈ سیریز کھیل کو پروفیشنل بنانے کے لیہاد سے اہم رہی پہلی بار ڈے نائٹ میچ کھیلا گیا فارمٹ بادلہ اور کافی کچھ بدلنے لگا 1989 سے پہلے اوورس میں گیندو کی سنکھیا تیہ نہیں تھی آسٹریلیا میں 1989 تک آٹھ گیندو کی اوور کا چلن رہا 1992 میں تھرڈ امپائر انٹریڈیوز کیا گیا قریبی ماملوں میں امپائر کی آنکھ سے زیادہ ٹی وی بھرو سے مند ہو گیا 2002 میں نیوٹرل امپائرز کا دور ختم ہوا 2008 میں ڈیسیزن ریویو سسٹم بھی چل پڑا سال 2000 میں ونڈے کرکٹ میں کلر فل ڈریس کی شروعات ہوئی اب نیا بدلاؤ کیا نیا رنگ دکھائیں گے انتظار اس کا ہے سی ایس انڈر آم بولنگ بین ہوئی تھی اور اس میں آپ کے دوست ٹریور چاپل نے جب انڈر آم پھیکا اوڈی آئے اگنس نیو زیلینڈ ان ٹی اٹی وان آپ کو بہت تکلیف ہوئی اس کے بعد اس کو بین کر دیا گیا اب چینج تو ہو گئی ٹائم لیس ٹیسٹ ہوا کرتا تھا کچھ آکڑا ہے 1939 میں ایک دس دن کا میچ ہوا انگلینڈ اور ساؤت آفریکا کے بیچ اور وہ بھی ڈراؤ تو ہمیں چینج کیا ایکسپٹ کرنا چاہیے ایک دائرے میں اروپ چینج اچھے کے لیے تو ایکسپٹ کرنا چاہیے بورے کے لیے تو آپ سٹرگل کریں گے جو راکیش کہہ رہے تھے کہ ڈیسپیریشن وہ ڈیسپیریشن بہت جبردست ہے آپ سمجھ نہیں سکتے کہ اس کی ڈیسپیریشن پہلے آپ نے کرکٹ کو خراب ہونے دیا آج اگر آپ دیکھیں تو آپ جس ٹیلنٹ کی بات کر رہے ہیں رائیویلریز تو رہی نہیں گئی آج ایک بہت ہلکا سا کبھی کبار محمد آمیر ورسز ہمارے کپتان ویرات کولی ہو جا اور اس میں بھی ان کی وکیٹ جلدی نکل جاتی ہے وہ تو چھوٹی بھوٹی رائیویلری ہے ادھروایز ویرز دہ ٹیلنٹ آپ کی ٹیکنیک آپ کا ٹیمپرامینٹ آپ کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے نا ڈینس لیلی رہے ہیں نا ملکم مارچل رہے ہیں نا وسیم اکرم رہے ہیں نا کپل دیو نا گاوزکر آج آپ کے پاس لیمیٹیڈ ٹیلنٹ ہے اور اس کا پورا جو پرابلم ہے وہ کہاں سے شروع ہی جب آپ نے اپنے ای پیل کو شروعات ہونے دی آپ کو معلوم تھا کہ ای پیل ایک سیمی ریٹائرڈ لوگوں کا کام ہونا چاہیے ای پیل یا بچوں کے لیے ہونی چاہیے جو کی ٹیلنٹ جن کو پیسہ تھوڑا ملے آپ نے کیا کہ پنتالیس دن میں سولہ سولہ کروڑ پر کھری لیے کون ایک ایسے ایسے پلیئر جن کی شاید ٹیم میں بھی جگہ نہیں بنتی پھر اس کے بیس پر آپ نے اس کو انڈین ٹیم پر لینا شروع کر دیا تو یہ تو آپ کی پرابلم ہے آپ کی بینکرپسی آپ کا ٹیلنٹ ہے آج لیمیٹیڈ ٹیلنٹ کو دیکھنے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن آج کل جن کو کپل دیو سے آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نئے کپل دیو ہیں اگر سچ میں کہو اگر ان کو دیکھنے اگر کراوڈ آئے گا تو بہت برے دور سے آپ گجر رہے ہیں لیکن ہمارے نئے کپل دیو تو اب رنویر سنگھ ہونے جا رہے ہیں تو آپ کے فیٹس غلط ہیں راکش راو آپ کے پاس ایک آخری سوال وہ یہ ہے کہ چاہے وہ تھرڈ امپائر ہو نیوٹرل امپائر ہو نیوٹرل وینیوز ہو ڈی آر ایس ہو کافی چینجز انٹروڈیوز ہوئی ہیں بڈ شاید سب سے ڈیزاسٹرس رہی ہے نیوٹرل وینیوز جس کا ہم نے تھوڑی در پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اب پاکستان ایک جو اچھی ٹیم ہے جس کو زیادہ انوالف کرنا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے اور یہ جو جہاں پہ ٹیلیویزن رائٹس ہولڈرز جو ہیں ان کو ہی لگتا ہے کہ صاحب اگر یہ دو ٹیمیں کھیل رہی ہیں تو ان کو لوگ دیکھیں گے کی نہیں دیکھیں گے اگین جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کو کھلانا ضروری ہو گیا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک آپشن یہ تھا کہ پاکستان اپنے اب ہوم میچز ہول نہیں کر پا رہی ہے ایون شری لنکان جو بیچارے جا رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں سیکیورٹی پوزیشن کو ریویو کیجئے اتنے سال ہوگا اس بات کو لیکن ابھی بھی وہ خوف ابھی بھی ہے آپ نے ایک گوڈویل سیریز کر دی ساؤت آفرکانز گئے سب لوگ مل کے ایک جوائن ٹیم چلی گئی یہ صرف ایک گوڈویل ایک جیسٹر ہے اس سے اوپر کچھ نہیں ہے لیکن نیوٹرل وینیوز میں وہ اچھا ہے کہ ختم ہوا ہے کیونکہ آپ کس کی لئے کھیل رہے ہیں دیکھیں کرکٹ فائنلی آپ دیکھنا چاہتے ہیں سٹارز کو ایک کامپٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ ٹی وی پہ دیکھیں گے وہ ایک اپنا ایکسپیرینس ہے لیکن جب تک گیٹس نہیں ہوں گے آپ کے پاس جب تک لوگ آ کے سٹیڈیم میں مائچ نہیں دیکھیں گے کوئی گیم سروائیو نہیں کر سکتا آپ یہ ٹی وی کے لئے بہت بہت اہم پوائنٹ آپ نے کہا ہے راکیش کی جب تک لوگ سٹیڈیم میں نہیں آئیں گے کوئی گیم سروائیو نہیں کر سکتا راکیش راو آپ کا سی ایس شرون کمار اور راجہ مہرہ آپ چاروں کا بہت بہت دھنیواد اور کیونکہ ٹاپک آج تھوڑا مشکل تھا ٹیکنیکل تھا بہت اچھے طریقے سے آپ نے ہم سب کو سمجھایا میرا ماننا ہے کہ چاہے ٹی ٹوینٹی ہو یا ففٹی او وز کا گیم کہا یہ جاتا ہے کہ ٹیسٹ ہی ایک پلیئر کا ریل ٹیسٹ ہے جس میں ٹائم پیشنس اٹیک اور سٹریٹیجی سب کی پرک ہوتی ہے لیکن حال میں کچھ ورشوں میں دکت آئی ہے سٹینڈز کھالی رہنے لگے ہیں خاص طور سے سب کانٹینٹ میں جس کے پیچھے ویدر کنڈیشنز پور سٹیڈیم فسیلیٹی آپ کو پسند آیا ہوگا اسی انداز اور مجاز کے ساتھ سومبار کو پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے سی یو ٹیک وری گوڈ کیر گوڈ نائٹ انڈیا